کیونکہ 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 بیس کا بیو میں آیا ہوا ہے اور ان سے بات کرواتے ہیں ان سے پھوٹے ہیں کہ کس نسل کا اگرانو یا کٹ اسلام علیکم ناظرین پورے پاکستان کی طرح کراچی نبی سنت ابراہیمی کی بجاوری کے لیے عید قربان کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں منڈیوں میں رشکہ سما ہے جانور لائے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں مختلف رنگ نسل کے جانور منڈیوں میں آ چکے ہیں لوگ خریداری کے لیے مصروف ہیں لیکن وہیں پہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کا رونا روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ بکرے ان کی قوت خرید سے باہر ہیں بکرے کے دام بہت زیادہ ہیں عوام پریشان بھی ہے اگر بات کی جائے بیوپاری حضرات کی تو ان کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے گاست زیادہ آ رہی ہے خراجات زیادہ ہو رہے ہیں اور مار پیچھے سے بھی مہنگا ہے اس لیے ہماری مہنگا بیجن ہماری مہنگا اہلیان کراچی مہنگائی بجلی کی بندش لوڈ شیڈنگ کی ایسی کے مظالم گرمی اور مہنگائی یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ تو ہیں لیکن عید قربان پہ ایک مسئلہ اور دربیش ہے کہ جانوروں کا تحفظ کیسے کیا جائے ابھی تو یوں لگتا ہے کہ بکروں کے لیے بھی سکوٹی کے انتظامات کرنا پڑیں گے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈکیتون نے گن پائنٹ پہ دو بکرے اٹھا لیا گن پائنٹ پہ دو بکرے اٹھائے گاڑی میں لوڈ کیے اور چلتے بڑے بکروں کا مالک حسرت و یاس سے جاتے ہوئے بکروں کو دیکھتا رہ گیا بکروں کا مالک حسرت